میرے پیارے بھارتواسیو اب بھی وقت ہے پاؤں پکڑ لو بابا رازم کے مافیا مانگ لو اور ان سے کچھ سیکھ لو کیونکہ بابا رازم نے اپنی ٹیم کو جہاں پہنچا دیا ہے وہاں پر پہنچانا آپ کا خواب بن کے رہ گیا ہے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آج جو پاکستان کمال کر رہا ہے اس کی وجہ صرف بابا رازم ہیں اور عبداللہ شفیق اور سعود شکیل جیسے پلیئرز کو ڈھونکے نکالنے میں بابا رازم پاکستان کے ہمارے پڑوس میں بیٹھ کے جو لوگ ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤ تاکہ آپ کو مزید بھی کرکٹنگ مطالق اور انڈیا میڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے مطالق آپ لوگ کو خبریں ملتی رہے ہو چینل سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دباؤ دیکھو بھئی آج پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو کہ شاید انڈیا کا خواب ہوتا ہے اور وہ ہے یہاں پر ڈبل ہنڈرڈ سکور کرنا دیکھو بھئی انڈیا بھی ڈبل ہنڈرڈ سکور کرتا تھا لیکن وہ تھا والی جو بات ہے وہ بہت دور ہو گئی ہے اب یہاں پر باری ہے پاکستان کی جو انڈیا کر کے فارق ہو چکا ہے اب وہ پاکستان کر رہے ہیں اور پاکستان آخر کیوں اتنا آگیا ہے پاکستان نے آخر ایسا کون سا کمال کیا کون سا ایسی جڑی بوٹی کھالی جس سے کہ پاکستان اتنا اوپر نکل گیا ہے اور ہم یہاں پر انڈیا میں بیٹے خالی باتیں کرنے کے لئے رہ گئے ہیں خالی کر کرنے کے لئے رہے گئے ہیں اب پاکستان کی صرف بابر آزم ہی نہیں بلکہ پاکستان کا نکلتا ہر ایک کھلاڑی اس بات کی بار بار دستک دے رہا ہے کہ بھئی مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے سب سے پہلے یہاں پر پاکستان کے سعود شکیل نے ڈبل ہنڈرڈ سکور کی دورہ شہ تک لگایا اپنے گھر سے باہر جا کے لگایا جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایوریج سے کھلاڑی ہیں ان کو تو کھیلنا آتا نہیں یہ تو بابر کی پرچیاں ہیں یہ تو بابر کی پرچیاں ہیں خیر جو بھی ہو بابر کی پرچیاں ہیں یا جو بھی ہو لیکن اس کا کریڈٹ بھی اب بابر آزم کو ہی دینا پڑے گا کیونکہ بابر آزم نے وہ کر دکھا ہے جو کہ ویرات لولی کا ایک خواب تھا اپنے پلیئرز کو پالش کر کے ڈبل ہنڈرڈ سک پہنچانا کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ سب سے مشکل پورمیٹ ہے کرکٹ کا یہ آپ سب جانتے ہیں اور یہی پار پاکستان کے بابر آزم نمبر ون پہ نکل گئے دیکھو بابر آزم جب اب مجھے ایک بات بتاؤ پاکستان کی ایسے کون سے کھلاڑی سے جو کہ ٹیسٹ میں یا ونڈے میں جو ہے ہمیشہ ٹاپ فائف کے اندر رہتے تھے مجھے ایک بات بتا دو آج سے دس سال پہلے تک ہی بتا دو مزبا اولک یونس کان چائد حفیزی بڑے بڑے کرکٹر تھا لیکن کوئی بھی ٹاپ فائف میں رہنے والا کرکٹر نہیں تھا لیکن جیسے ہی پاکستان کو بابر آزم ملا تو پاکستان کے واری نہیں آ رہ گئے کیونکہ ب جنہوں ہی فارمیٹ کے اندر ٹاپ تھری کے اندر موجود ہیں اور بابر آزم نے یہ کارنامہ اپنے لیے سر انجام نے دے یہ پاکستان کے لیے کیونکہ جب بابر آزم نمبر ون پہ بن سکتا تو فخر نے بولا میں کیوں نہیں بن سکتا اور یہاں پر محمد رضوان بول رہا ہے میں کیوں نہیں بن سکتا تو بابر آزم کے نمبر ون بننے کے بعد ہی باقی سارے کھلاڑیوں کے اندر چول پیدا ہوئی اور وہ سب بھی نمبر ون ٹو ٹری پہ آئے اور اس طریقے سے پاکستان کے کرکٹ کے ہسٹری کو چینج کر کے رکھ جئے بابر آزم نے بابر آزم اس ٹائم پہ ون مین آرمی ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی جو بڑے بڑے کرکٹرز نہیں کر پائے جن کا خواب تھا وہ سارے خواب بابر آزم پورے کروا رہے ہیں اب مجھے ایک بات بتاؤ ونڈے کرکٹ میں کب پاکستان ٹیم نمبر ون پہ بنی تھی کبھی بھی نہیں بنی تھی لیکن بابر آزم نے وہ کارنامہ بھی کر دکھایا پاکستان ٹیم کو نمبر ون اوڈی اے کی ٹیم بھی بنا کر دکھایا تو بابر آزم ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن کے اوپر بکواس کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہے اور یہی چیز بابر آزم کو سب سے دہ مضبوط بناتی ہے کیونکہ کرٹیسزم کو یہاں سے برداشت کر کے یہاں سے نکالنا یہ صرف بابر آزم کو آتا ہے اور یہی چیز بابر آزم کے سب سے بڑی ایک طاقت ہے اب دیکھو عبداللہ شفیق کو بہت سارا لوگ پرچی کہہ رہے تھے بہت سارا لوگ کہہ رہے تھے اس کو نکال دو بہت سارا لوگ کہہ رہے تھے تو اس سے پرفارم ہی نہیں ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے یہ صرف اوبر ہائیپڈ کرکٹر ہے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے لیکن بابر آزم نے اس کے اوپر بھروسہ دکھایا اور بابر آزم پرسنلی طور کے اوپر پوری منیجمنٹ سے پوری کرکٹ سے لڑکر اس کو ٹیم میں رکھا اور آج اسی کھلاڑی نے دورہ شتک لگا کر بابر آزم کو اس کی کپتانی کو بچایا اس کی عزت کو بچایا اور بتایا کہ بھائی مجھے میں اندر بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور میں بھی ایک بہت بڑی کرکٹ کھیل سکتا ہوں تو یہ ٹوٹل جو کریڈٹ ہے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ اس ٹائم پر بنی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی ٹیسٹ کرکٹ ہے ایک بہت بڑا ٹیسٹ چینج ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کرکٹ ہسٹری کے لیے اور یہ چینج لانے والے بابر آزم ہیں آنے پاکستان والے میچز میں بھی آپ کو یقین دلا دوں کہ بھائی بھارت میں یہی باتیں ہونے کے بھی پاکستان ٹیم کو آخر ہو کیا گیا پاکستان ٹیم نے کیا کھالے کیونکہ یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں کہ پریٹیسم کریں گے وہاں پاکستان ٹیم کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنا دیتی ہے خیر آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پہلے اگر اندبائیں تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسٹی می ملتی رہیں ہمارا نام محمد زیانت ملتے ہیں کہ سکر بھی انتظر کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ